نجات کے جو کنجی ہے وہ یہ کہ انسان کامر ہمارے آقا اور مولا علیہ السلام کے دامن کرم سے لپڑ جاؤ تو یہ کامیابی کی کنجی ہے اور ان پر بے حد کوئی تعداد لیمٹ نہیں اللہ کریم نے ہمیں مہروانی فرمائی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بھی رکھا اور میں جب کبھی سوچتا تھا نا مجھے ہی لگتا تھا کہ کتنی بڑی اس کی مہربانی ہے اس نے ہمیں عدب والوں میں رکھا مجھ سے کوئی پوچھتا تھا نا آپ کو اللہ تعالی کی کیا نعمت کس نعمت پرماز ہوتا میں کہتا تھا کہ اس کو قربان جاؤں رکھا جہاں بھی تھا اٹھا کر عدب والوں میں پہنچا یہ مجھ پر جو میں کبھی کسی بات کے لیے بہت زیادہ شکو گزار ہوتا ہوں کیونکہ اسی پر کہ مجھے اب ایسا نہیں ہے کہ ہم ہمیشہ عدب والے رہتے ہیں کبھی ہم بات کرتے کرتے سبقت لسانی ہوتی ہے زبان سے کوئی لفظ کوئی جملہ پھسل جاتا ہے ٹھیک پھر ہمیں یاد آتا ہے کہ ہم نے غلط بولتی ہے ہم اللہ کی بارگاہ ماں پیو مانگ لے لیکن ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہم سے غلط بھی ہو گئی ہم سے غلط بھی ہوئی اور اس کے معافے بھی طلب کرتے ہیں اور بہت سے لوگ غلط بھی کرتے ہیں جب آپ تیکھیں کہ انبیاء کرام کا ذکر کر رہے ہیں صحابہ کرام کا ذکر کر رہے ہیں تو وہ خود کو عقل قل سمجھتے ہیں وہ بڑے پڑے آئیمہ پر اصلاف پر صحابہ کرام پر بھی کلام کر لیتے ہیں جیسے وہ کوئی خاص شپیشل اتھارٹی لے کر پیدا ہوئے ہیں بھئی صحابہ کو تو وہ بات کرے گا نا جسے اللہ نے کوئی ایسا مقام ننسب دیا تو نہ نبی نہ رسول اور شاید غلی بھی نہیں ہو کیونکہ ان میں آپس میں محبت کا دائرہ ہوتا ہے ان میں آپس میں یگانگت ہوتی ہے ایک ہوتے اندر سے تو اس کو بڑا بے حد احسان اور افرماتے ہیں اسے احسان کو تھامنے کا طریقہ کیا ہے آج اس کے ایک الگ شراب ہم کر رہے ہیں گاڑی گئی ہو اور چل رہی ہے لیکن یہ مزدار ہے جو کچھ آتا ہے ذہن کے اندر وہ یہ بیان کرتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ اگر چاہتے ہو کہ اس الفت کے رسولی کو تھام کر رکھو تو نبی کریم علیہ السلام پر درود پاک کی کسرت کرتے ہیں اور جب پڑھو تو پھر گنتی مت کرو کاؤنٹی مت کرو جیسے وہ بے حساب دے رہے ہیں تم بھی بے حساب دے انسانی طبیعت ہے نا کہتا ہے کہ کتنا پڑھو لوگ وضائف پوچھتے تو اس میں بھی بولتے ہیں کہ کتنے دن پڑھیں وارسی صاحب کتنے دن کرنا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو نہیں پوچھتے کہتے ہیں بھی کتنے دن کہتے ہیں ٹھیک ہے جب پہ کام نہیں ہو رہا اپنا اکسر لوگ کہتے ہیں کتنے دن پڑھنا ہے ایسا تو نہیں ہے ساری زندگی کے لیے ہمارے گلے میں ڈال رہے ہو تو ایسا لگتا ہے ان کی گفتگو سے ہو سکتا ہے کیونکہ بہت سارے گمان کرنے سے بھی اللہ نے منع فرمایا ہے اور فرماتے ہیں کہ میں تو قربان جاؤں سا میں قربان جاؤں کون کہہ رہے ہیں سلطان باب کہ جسے نبی کریم علیہ السلام کی توجہ مل گئی محبت مل گئی میں تو قربان جاؤں سا کیونکہ اب جب حضور مل گئے تو سب کچھ مل گئے یہ ساری کائنات مل گئی کہ آپ ہی وجہ تخلیق کائنات ہیں یہ سنطان باب